اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور یہاں میں آج آپ کو سکھاؤں گی دھواں دہی گوش اور یقین کر یہ تو واقعی بہت ہی مزید کی ریسیپی کیونکہ اس کے ساتھ جو شولہ نکلا تھا نا دھواں دیتے ہوئے وہ شولہ کی وجہ سے اس میں ذائقہ فلیور اور بڑھ گیا تھا تو چلیے یہی مزیدار سی ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ آپ کی دعوتوں کے لیے بہت ہی لا جواب اور بلکل اپنے لیے بنائیے اپنے گھر والوں کے لیے بنائیے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا شولہ جو اتنا بڑا ہو گیا تھا نا یہ بہت ہی لزیز تھا بہت ہی مزیدار بنا تھا چلیے بناتے ہیں بسم لہرمانی رحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو سو پچاس گرام بون لیس گوش لے لیے میں نے بیف کا آپ اس میں چکن کا مٹن کا بھی استعمال کر سکتے لیکن بون لیس لیجئے گا تو میں نے نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کٹی بھی میں ڈال د دیں گے یہاں پر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر جو مزید مسال ہم نے ڈالنا ہے وہ ہے پیسا و دھنیا یہاں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹی سپون ادھا گلسن ڈال دیں گے ون ٹی سپون ٹی مارٹر آپ نے یہاں پر ایک پو ٹی مارٹر ڈال لیں یعنی جتنا گوش ہوگا اتنے ہی اپنے ٹی مارٹر لینے میرے پاس یہ فروزن ٹی مارٹر رکھے ہوئے تھے اس طرح بھی آپ باری کاٹ کے ٹی مارٹروں کو فریزر کر سکتے ہیں یہ جگہ بھی اس طرح کم گھیرتے ہیں تو یہ فروزن میرے پاس تھے تو میں نے یہ ڈال دیں تقریباً ایک پو کے حساب سے اور پانی اتنا میں نے ڈال دیا اس میں بیف کو گلانے کے لیے کہ بیف گل بھی جائے اور پانی اس کا ڈرائے بھی ہو جائے تقریباً دیر دو گلاس میں نے ڈالا ہوگا تقریباً دیر گلاس ہی میں نے ڈالا ہے تاکہ گونش گل بھی جائے کیونکہ بیف کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی بھی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے تو بس باقی جو مسالیں وہ ہم یہاں پر ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا بہترین اس میں گلاوٹ آ چکی ہے تو بس یہاں پر ہم ڈال دیں گے کڑھائی مسالہ یہ میرا ہومیٹ کڑھائی مسالہ جو میں نے سکھایا ہے اس کے ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے کسوری میتھی اس کے جو ڈنٹل ہے وہ ہم نے نکال دینے ہیں باقی آپ نے ون ٹی سپون کے برابر کسوری میتھی ڈال دینی ہے اور آپ نے پیسا وگرہ مسالہ ہاف ٹی سپون بھونہ پیسا سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون اور ڈال دیں گے یہاں پر کوکنگ آئل جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر ڈال دیجئے ہاف کپ کے برابر اب ہم نے اس کی تھوڑی سی کرنی ہے یہاں پر بھونائی ان مسالوں کے ساتھ ہم نے گوشت کو بھوننا ہے یا تو پھر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے کڑھائی مسالہ لے کہ آپ نے وہ یہاں پر ڈالنا ہے اور اگر گھر میں بنا گیا آپ رکھیں گے جیسے میرے چینل پر ریسی پی موجود ہے کہ انگر بہت اچھی کانٹی میں بن جاتا ہے اور اس کو آپ پھر رکھیں فریج میں تو یہ سال بھر بھی خراب نہیں ہوتا یہاں پر میں نے ڈال دی ہے کشمیری لال مجھ یہ آپشنل ہے صرف کلر کی وجہ سے میں نے ڈالا ہے کیونکہ ہم نے لال مجھ نہیں ڈالی ہم نے کٹی بھی مجھ ڈالی ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا کلر کیلئے اس میں کشمیری لال مجھ ڈال دی ہے تو یہاں پر آ جاتے ہیں اب دہی کی طرف اور دہی میں جو مسالے جائیں گے جس میں ہرہ دھنیا ہری مرچے پودینہ اور پیاس کے لچھے تو یہاں پر تقریباً ایک پاؤ دہی لیے جیسے کہ کہہے گے آپ سے کہ ایک پاؤ اگر گوش ہے تو ایک پاؤ ٹیمارٹر لے لیں اور دہی بھی آپ نے اتنی ہی کانٹیٹی میں لینی ہے یعنی کہ ایک پاؤ میں نے یہاں دہی لیے جس میں میں نے دو بڑے سائز کے ہری مرچ کے بیچ نکال کے جو ہے نا وہ میں نے گول سلائس کٹنگ کر لیے پودینہ لے لیا تقریباً تین سے چار ٹیبلی سپون برابر ہوگا پودینہ ہرہ دھنیا جو ہوگا وہ چار ٹیبلی سپون یعنی کہ آدھی گھڑی میں نے لیے اور پیاس کے گول لچھے میں نے کار کے تھنڈے پانی میں رکھے تھے تاکہ کرنچی کرسپی رہے ان سب کو ہم ڈال دیں گے اس دہی کے اندر جو تھوڑا بہت بچایا تھا میں نے دہی ہرہ دھنیا اور ہی مرچ جو بچائی تھی وہ بھی میں نے دہی کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو بھی ہم اچھا سا یہاں مکس کر لیں گے تو ہرہ دھنیا پودینہ ہر ہی مرچ کے ساتھ دہی کا مزال دوبالہ ہو جائے اور پیاس کے لچھے سے مزید اور بہترین یہ بن جاتا ہے تو بس اب اسی یہ کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ تو آپ یہ دونوں چیزیں الگ سے بنا کے رکھیں اور جب آپ نے سرف کرنا ہو دستخان پہ لے جانو تب آپ نے گوشت کو جو ہے گرم کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ دہی کے اس طرح تہہ لگا دینی ہے اپنی ڈیش کے اندر جس میں آپ نے سرف کرنا ہے تو ایک لیئر ہم نے گوشت کے لگائی ایک لیئر ہم دہی کے لگائیں گے پھر اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سے گوشت کی لیئر لگا لینی ہے تو یہاں پر ایک پاؤ کے ساتھ یہ ڈیش اچھی خاصی ہماری بن گئی تھی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے تو یہ ڈیش جو ہے تقریباً کم سے کم تین سے تین افراد تو آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں ایک پاؤ گوشت کے ساتھ اور اس ایک پاؤ دہی کے ساتھ یہ ڈیش ہماری بہت دین اچھی خاصی کانڈیٹی میں تیار ہو چکی ہے آخری لیئر جو ہم نے لگانی ہے وہ دہی کے تھوڑی سی کم کر کے لگانی ہے بیچ میں لیئر تھوڑی زیادہ لگانی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دہی اوپر جو ہے تھوڑی کم رکھی ہے اور اس کو اس طرح ہم نے اوپر لیئر لگا دینی ہے اب ہم نے دینا ہے اس کو دھوان ساری جو دہی ہے ہماری اس میں جا چکی ہے یہ بال آپ کو میں دکھا رہی ہوں تو یہاں پر یہ ایک دیش ہماری بہترین لیئر لگ چکی ہے اب لچھے پیاسے وہ آپ نے اوپر سے بھی سجا دینے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس میں اور مزید خوبصورتی کا اضافہ ہو جائے اور یہ لچھوں کے ساتھ جب آپ کھاتے ہیں یقین ہے بہت ہی لا جواب لگتے ہیں اب یہاں پر دے دیں گے اب اسے دھوان ہم نے کوئلے کا کوئلہ میں نے دھہکا لیا تھا اور اس میں چھوٹا سے ایک شولہ بھی بن گیا تھا تو میں نے ایسی ہی اٹھا کے رکھ دیا میں چلو یہ بچ جائے گا اپنی جگہ سے ہٹے گا تو لیکن یہاں پر میں نے سوچا چلو اسی کے اوپر میں گھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا تاکہ اس میں سے دھوان نکلے لیکن اس نے تو گھی لیتے ہی جو جیلا ہے یہ تو بس اس کو پھر میں نے پھوگے مار گئی پھوچھایا ڈر گئی تھی میں ایک دب کہ کیا آگ لگ گئی اس کے اندر تو بس اس طرح فورا میں نے پھر پلیٹ رکھی اور اس طرح یہ ہمارا بہترین ساتھ دھوان شولہ دہی گو بہترین تیارے تو بس میں نے اسے دو سے تین منٹ ہی میں نے اسے ڈھک کے رکھا تھا بس ہی ہو گیا ہماری بہترین رشتہ یار اب آپ اسے دستہ خان پر اپنے لے جا سکتے ہیں تندوری نان کے ساتھ اس کو کھائیے پوری پراتھے کے ساتھ آپ اس کو کھائیے جیسے کہ بارش ہوگا موسم ہے تو پوری پراتھے کی ریسیپی بھی بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنانا سکھائی اس کی ریسیپی میں چینل پہ موجود ہے تو اس کا لنک جو ہے میں آئی بیل کے بٹن پہ یا پھر اینڈ سکرین پہ دے دوں گی اور پوری پراتھے کے ساتھ اس موسم میں جوائے کیجئے اس دھوہ دہی گوش کے ساتھ اور اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا ہوں اور وہ بھی اس طرح کی مزے دار سی گھرے لوں ریسیپی اپنے لئے بنا سکیں اپنے پیاروں کے لئے بنا سکیں تو جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ